ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے بھرگین کا سیف آج میں آپ کے لیے بہتی سپیسر ریس پہ لائیا ہوں جس کا نام ہے تحری آج میں آپ کو بتا ہوا تحری کیسے بنائیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے بس آپ نے میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب جلوڑ کریں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک کی دوستوں سردی آ چکی ہے اور مارکٹ میں نئے آلو بھی آ چکے ہیں اور نئے چاول بھی ہو چکے ہیں اس کے لیے میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے لیے تحری بناتا ہوں جو سردیوں میں سب سے زیادہ بننے والی چیز ہے اس پیسر میرے گاؤں میں تو مجھے اپنے گاؤں کی یاد آگئی اس کے لیے میں آپ کے لیے تحری لائیا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو تحری کا نیجہ دکھاتا ہوں تحری بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے دوستوں تحری بنانے کے لیے ہمیں آلو کی ضرورت ہے آلو نئے ہونا چاہیے اور مارکٹ میں مطر بھی بہت اچھے فریس آئے اس لیے میں اس میں مطر بھی ڈالوں گا مطر چاول چاول کو آپ بگا کے رکھ دیں ہرے دھنی ہے پیاج دیسی گھی فائنڈ اوئل جیرہ کرم مسالہ جنجر گالک پیسٹ ہری مرچ بڑی پتہ لال مرچ ساوپ سابوت دھنیا بوڑر نمک اور حلدی تحری بنانے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ چاول بھگا کے رکھیں میں نے بھی چاول بھگا کے رکھا ہے اب ہم سب سے پہلے مطر چھینیں گے آپ اس طرح سے مطر کو نکالیں یہ دیکھیں اب تاجی مطر ہے اور نئے آلو ہیں تو تحری بنانے میں بہت ہی مجھا آئے گا اس طرح سے آپ نکالیں یہ دیکھیں دوستوں میں نے مطر نکالیا ہے آپ بھی اسی طرح سے نکالیں اب ہم آلو چھین کے کاٹ لیں گے دوستوں آلو آپ نے پیلر سے نہیں چھلنا ہے کیونکہ یہ نئے آلو ہیں آپ نے چاکو سے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چھینیں پیلر سے چھینیں گے نئے آلو تو بلکل مجھا نہیں آئے گا اس طرح سے آپ چھینیں کہیں چھلکا لگا رہے کہیں صاف ہو جائے تب ہی تحری میں بہت مجھا آئے گا یہ دیکھیں اور ہم نے اسی پانی میں اس کو ڈھوز دینا ہے پھر دوسرا آلو اسی طرح سے آپ سارے آلو چھینیں میں بھی اسی طرح سے چھلوں گا یہ دیکھیں دوستوں میں نے آلو چھین لیا ہے اب میں ان کو کاٹ لوں گا آپ نے دھیان رکھنا ہے آلو بڑے بڑے کاٹنا ہے یہ اس طرح سے اسی طریقے سے آپ نے سارے آلو کاٹ لینے اور اس کے بعد آپ پانی میں ڈالنے اور اس کو اچھے سے دھولیں گے دوستوں تحری میں جیدہ آلو اچھے لگتے ہیں اور آلو بڑے بڑے کٹے ہوئی اچھے لگتے ہیں آپ نے آدھا گلو چاول میں کم سے کم چار سو گرام آلو ڈالنے نہیں تو آپ آدھا گلو چاول میں آدھا گلو آلو بھی ڈال سکتے ہیں جیدہ آلو ہونا جی اور بڑے کٹے ہونا جی ہمارے آلو بھی کٹ گئے ہیں مطر بھی چھل چکے ہیں اب ہم تہری بنانا شٹار کریں گے دوستوں تہری بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسے پتی لگی چلتے ہیں اب ہمیں سب سے پہلے اویل ڈالیں گے اویل ڈالنے کے بعد جب ہمارا اویل گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں جیرہ آدھا چمچ آدھا چمچ سابو سانف دو چار کڑی پتے ہری میر ہری میر آپ بارک نہ کٹیں موٹی موٹی کٹیں ایس کی لو آپ پیاس کٹے ہیں اس میں بارک کٹیوری یہ سب ڈال کے آپ نے اس کو کواب بھونڈ لینا ہے اس طریقے سے دوستو ایسے بھونڈنے کے بعد ہم اس میں ادھرگ لسل کا پیسٹ پڑھا لیں گے آپ کم سے کم ایک بڑا چمچ ادھرگ لسل پیسٹ پڑھا لیں گے اور اس کو اچھے سے بھونڈیں اس طریقے سے اور دوستو اس کو بھونڈنے کے بعد ہم اس میں آلو کال لیں اور اس کو مکس کر دیں گے آلو کال کے اچھے سے اس طریقے سے آپ مکس کر دیں آلو کال لنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم اس میں مطر بھی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اب ہم اس میں حلدی ڈالیں گے اب حلدی کم سے کم ایک چمچ داریں کیونکہ تہریس پیڑی اچھے لگتے ہیں آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لال مچ ایک چمچ دنیا پورڑر ایک چمچ لال دوستو یہ سب ڈالنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا پانی ڈالیں دوستو پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا اس طریقے سے اب اس کو آپ تھوڑی دیر پکنے دیں یہ بھدک اس میں جب پڑ جائے گی تب ہم اس میں چاور ڈالیں گے دوستو اس طریقے سے آپ نے پہلے تھوڑا آلو پکا لینا ہے آپ نے 30% آلو پکا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں چاور ڈالیں گے تاکہ آلو اچھے سے گر جائے اس کو بہتے ہیں مساءلہ بھوننا یہ مساءلہ بھون جائے گا اس کے بعد ہم اس میں چاور ڈالیں گے دوستو یہ دیکھئے ہمارا مساءلہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں چاور ڈالیں گے جو میں نے چاور بھگا کے رکھتے ہیں آپ نے اس کا پانی نکال دیا ہے آپ بھی پہلے اس کا پانی نکال دیں اس کے ساتھ نہ ڈالیں تو آپ اس طریقے سے آپ ڈال دیں اس کو مکس کر دیں گے آدھا کلو چاول میں ساڑھے ساستو گرام پانی ڈالنا ہے جیدہ نہ ڈالیں تو ایک دم گیل ہو جائے گی چاول آپ اس کو پکنے لیں یہ دیکھے روٹوں اس طریقے سے آپ نے پکانے اچھے تھے اور آپ ایک بار بیٹ میں اس کو چلا دیں ایسے تو آپ کو پتا پی چل گیا کہ ہماری تحریک ایسی بننی ہے دن چاول لگے تو نہیں بہت ہی بہترین کلر آیا ہے دوستو اس ٹام پہ آپ نے اس کو دھیان دینا ہے جب ایسی ہمارے تحریک ہو جائے گی اسی پرسنٹ یہ پک چکی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا دیسی گھیڑ آ لیں گے آپ اس طریقے سے اوپر سے دیسی گھیڑ آ لیں یہ دیکھیں اور ہم اس میں آگے دھنیا ڈال دیں گے دھنیا ہم کاٹیں گے تھوڑا موٹا موٹا ایک دم بارک نہ کاٹیں آپ اس طریقے سے میں موٹا موٹا دھنیا کاٹوں گا اور اس میں ڈالوں گا یہ دیکھیں اب اس کو ایک بار مکس کر دیں گے ایک بار ایسے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر ڈھکیا ڈھگیں گے ایک دم سلو گیس دیں گے میں اس میں سلو گیس لگا ہوں گا تاکہ اس کی گیس بالکل پہاڑ نہ نکلے ایک دم ٹائٹ ہو جائے اب میں اس کو دس منٹ کے بعد آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کہ ہماری تحریک کیسے ہوئی دوستوں اب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم تحریک کھول لیں گے آپ اس طریقے سے کھول لیں بہت ہی بہترین لا جواب خسکو ہے اس کی بتا نہیں سکتا میں آپ کو اب میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو اس طریقے سے آپ چلا لیں اب میں آپ کو ایک پلنٹ میں نکال کے دکھاتا ہوں دوستوں اس طریقے سے پلنٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے دوستوں بہت ہی بہترین تحریک ہوں گے اور ہم اس میں تھوڑے دھنی کے بتے لگا دیں گے گارنس کے لئے یہ دیکھئے لا جواب دوستوں آج میں آپ نے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین ریس پہ لے کے آیا تحریک اور میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے اس کو بنانا بتایا کہ کیسے بنائیں اچھے سے میں ایسے ہی آپ کے لئے ایک سے ایک ویڈیو لاؤں گا بس آپ نے میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب جلور کریں اور کمنٹ بوکس میں جانگے کمنٹ کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے جد semantic جائے 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 جائے